یہ جنگلہ میں نے کرونا وائرس کی پورا ٹیکشن کے لیے نہیں لگایا وا یہ آئی برو فیلٹر ہے اس کے ساتھ دینی ہے جی آئی برو کو شیپ فیلٹر تو میں نے لگا لیا ہے اب میں اس کو دیتی ہوں شیپ دیکھتے ہیں کہ ہماری آئی برو کیسے بنتی ہے سب سے پہلے تو میں ڈوٹس کو فالو کروں گی ایک ہے یہاں ایک یہاں میں ویسے اتنی اوپر آرچ بناتی نہیں ہوں جتنی اوپر یہاں پہ پوائنٹ ہو رہی ہے خوف فولی کہ ہمیں ایڈزیکٹ آئی برو کا شیپ میں لگا اسی کو ہم لے کر جائیں گے جی فیلٹر کرنے کے لیے اپنی آرچ تک اور آرچ کو لے کر آئیں گے باہر اسی طرح سے کریں گے اوپر اور آپ میں سے جن کو آئی برو نہیں فیل کرنی آتی ہے نا آپ لوگ بھی فیلٹر لگا کر کے اپنی آئی برو کو فیل کریں اسی طرح سے کروں گی یہاں آئی برو میں نے فیل کر دی ہیں اب میں اس کو سپولی کے ساتھ ذرا بلنڈ کر دوں گی کافی موٹی موٹی سے آئی برو بنی ہیں میری ابھی ہم اس کو نیٹ کر کے تھوڑا سا ظاہر ہے سلم کریں گے جتنا ہمارا فیس پہ سوٹ کرتا ہے یہ ہو گیا جی ہمارا اب میں آپ کو فیلٹر ہٹ آکے دکھاتی ہوں ما شاء اللہ سے بہت اچھی لے گئی کسی ڈریکولا سے کم والی فیلنگ نہیں آرہی پھر میں اس کو تھوڑا نیٹ کرتی ہوں میرے پاس یہ پوائنٹ یہاں آرہا تھا میرے ہیئر یہاں اوپر ہے اب میں نے یہاں سے اس کو فیل کر دی میں یہ ہیئر اس کو کیا کروں مطلب یہ سارے میرے ہیئر ہیں ان کو میں کینسی لے کے کار دوں تاکہ یہ ختم ہو جنگا نامو نشان نہ رہے اور میری آئی بروز یہاں سے جائے ایسے بری نہیں لگے گی چلو نیٹ کرتی ہوں کیوٹی پور مائیسیلر ووٹر لیا ہے یہاں سے جو سارا ایکسٹرا والا ایریہ ہے گلیچی گلیچی سے اسے میں گلین کروں گی چلیں جی کافی ٹھیک سی میری آئی بروز بن گیا میں اسے کنسیلر کے ساتھ نیٹ کروں گی کور گرل کا میں یہ کنسیلر یوز کر رہی ہوں وارم نوڈ شیئرڈ میں ایک فلیٹ بریش کے ساتھ میں اسے نیٹ کروں گی آج میرے کاتھ میں اپنا سارا میک اپ اسی قسم کے جو فیلٹرز ہیں اس کے ساتھ کروں گی تو میرے پاکی ویڈیو کے سارے پارٹس بھی لازمی دیکھئے گا سینٹر سے بھی اسی طرح سے نیٹ کریں گے اور یہاں سے بھی میں نے لیٹسٹ ایک گیو آوے بھی اناؤنس کیا ہوئے میری پروفائل میں ہے پروفائلی سائٹ سے بھی اسے کریں گے جنیٹ تاکہ ہماری آئی برو کی کوئی شکل نکل آئے چلنجی یہ رہا تھا ہمارا فیلٹر والا آئی برو میں بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ یہ مجھے بہت پسند آئے کیونکہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے آج میں فیلٹر ٹرائے کرنے والی ہوں سارے سارا میک اپ آج کریں گے فیلٹر سے باقی پارٹس لازمی دیکھئے گا آج میں میک اپ ٹکٹو کے فیلٹر کے ساتھ ٹرائے کر رہی ہوں یہ جو میں نے کیا میں نے یہ میک اپ نہیں ہے فیلٹر لگایا میں نے یہ ہلکا آل ان سا شیئر ہے تو خیر میں نے اپنے آئی برو بھی یہ جو ٹکٹو کا فیلٹر تھا اس کے ساتھ بنایا ہے آج میں سارا میک اپ کرنے والی ہوں فیلٹر والا چلیں جی اب ابنا آئی میک اپ کرتے ہیں آئی میک اپ یہ کچھ خاص تو نہیں ہے ہلکا سا براون اور سینٹر میں بس سلکا سا وہ شیوری سا گورڈن سا شیئر ہے اس کو لگانے کے لئے سب سے پہلے میں لگاؤں گے آئی بیس فیلٹر ہٹ آ دیا جی اب میک اپ کرتے ہیں آئی بیس میں یوز کر رہی ہوں بیک اسو کی ایمازون سے آپ یہ بیک اسو یا قاعدہ کی آئی بیسیز لے سکتے ہیں ان کا لنگ میری پروفائل میں دیا ہے آئی بیس کو میں نے بڑے اچھے سے بلنڈ کر دیا میری آئی کے جو ڈاکنس سی وہ ساری ختم ہو گئے ہم اس کے پر شیئر لگاؤں گی فلکس سے برش کے ساتھ بلکل لائٹ براؤن سا شیئر میں اپنے آوٹر کورنر میں لگاؤں گی اسی طرح سے تھوڑا سا شیئر لے کے لگائیں گے ہم انر کورنر میں اگر آپ نے میک اپ کے ویڈیوز دیکھنے ہوتے ہیں تو آپ میری ٹک ٹوک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آئیز میرا یوٹیوب چینل ہے ریویوز بائی انم آپ اس پر جا کے بھی میک اپ ڈیٹوریلز دیکھ سکتے ہیں اورنج کلر کا شیئر میں نے یہاں سینٹر والے ایریا میں لگایا ہے سارا بلکہ سارا نہیں سینٹر سے لے کر تھوڑا سا یہاں بلینڈ کر دیا اور تھوڑا سا یہاں اور تھوڑا سا میں نے اپنے لگایا ہے برو بول والے ایریا میں اب میں آپ کو فلٹر دکھاتی ہوں یہ ہے جی وہ فلٹر ان انسپارڈ لک جو میں نے اپنے آئی شیئڈو پہ کیا ہے فلٹر کے ساتھ یہ لک ایسا ہے دیکھ لیں اچھے سے میں میں نے کوئی فلٹر اتار کر دکھانے بداؤد فلٹر یہ کچھ ایسا ہے سیم وہی کلر کا منیچہ میں نے یوز کرنے کا ٹرائی ہی کیا ہے فلٹر والے آئی برو میں نے کر لیا ہے فلٹر والا آئی شیئڈو کر دیا اب کریں گے فلٹر والا آئی لائنر چلنجی یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا آئی لائنر ای تھنک ہے اس لک کے ساتھ بہت سوٹ کرے گا اب میں بھی یہی آئی لائنر لگانے کا ٹرائی کرتی ہوں اگر میرے سے یہ صحیح لگ گیا تو وہ بھی براؤن میں آئی لائنر یوز کر رہی ہوں کوئی بھی تھن سا آئی لائنر برش یوز کریں گے ایک آنکھ پہ میں نے وہ آئی لائنر لگایا ہوفپولی کہ یہ کچھ فلٹر جیسا ہی لگ گیا ہوگا اب سیم آئی لائنر لگاؤں گی میں اس سائٹ پہ لگاؤں گی میں آف کیمرہ کیونکہ میرے سے یہاں آنکھیں نہیں لگے گا اتنا سا آئی لائنر تو آپ سب بھی ایزی لی لگا لیتے ہوں گے اب پوائنٹ یہ والا بنانا ہم نے اسی آئی لائنر کو جو ہم نے ابھی لگایا تھا تھوڑا سا وس ڈریک کر کے اوپر والی سائٹ سے لے جانا ہم نے اندر اس قسم کے پوائنٹی آئی لائنر لگانے کے لئے کوئی بھی باریک نب والا آئی لائنر یوز کریں یہ میں آئی لائنر یوز کر رہی ہوں واہر والی سائٹ پر جتنا زیادہ باریک ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا آئی لائنر لگا چلے دی یہ ہو گیا ہمارا آئی لائنر اب میں لگاؤں گی آئی لائشز ایمازون کی 3D آئی لائشز یوز کر رہی ہوں ان کا لنک میرے پروفائل میں دیا ہوئے گلو میں نے کس برینڈ کا یوز کیا اور اس کے ساتھ بس میں نے اس کو اپنی آئی لائشز پر اٹیچ کر دینا یہ رہی تھی ہماری آئی لائشز اب میں اپنا فاؤنڈیشن وغیرہ ریڈی کرتی ہوں اور تھرڈ پارٹ بناتی ہوں اب میرے فیلٹر والی ویڈیو کے سارے پارٹ دیکھیں کیونکہ نوز کونٹورنگ فیس کونٹورنگ یہ سب یہ بھی فیلٹر سے ہوگا آج میرا میک اپ میں نہیں ٹک ٹک کے فیلٹرز کر رہے ہیں یہ ابھی تک میں نے جو میک اپ کیا یہ میں نے ٹک ٹک کے فیلٹرز سے کیا اب بار یہ جو ہمارے فاؤنڈیشن کی فاؤنڈیشن لگانے سے پہلے میں تھوڑا سا کلر کریکٹر کروں گے تاکہ یہ جو ہلکے گڑڈے پڑے ہیں یہ سارے ہائیڈ ہو جائیں ورنہ سارے میرے پیچھے آ جائیں گے کترے سارے ڈاک سرکل جائیں ہاں ہے تو چھپا بھی تو لیتی ہوں نا کونسا ہر وقت دکھاتی ہوں ایلے گرڈ کا کلر کریکٹر یوز کر رہی ہوں بیوٹی پلندر کے ساتھ میں اسے بلند کروں گی فاؤنڈیشن میں میبلین فیٹ میں یوز کر رہی ہوں تھریٹ اینڈ شیڈ ہے ڈیبنگ موشن میں میں اپنے فاؤنڈیشن کو لگاؤں گی فاؤنڈیشن میری سیٹ ہو گئی ہے اور اب مجھے لگتا ہے کونٹورنگ والا بھی ایک فیلٹر تھا ٹک ٹک میں مجھے وہ ڈھونڈنے تھے یہ مل گیا مجھے نوز کونٹورنگ اور میں اس کے لیے یوز کر رہی ہوں پرسونا کے کونٹور سٹیک اس کا شیڈ ہے سہارا کونٹورنگ کو ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں جی آئی برو کے ایڈ سے یوز کر رہی ہوں میں سٹریٹ لے کر آتی ہوں لیکن اکورڈنگ یہ ہم اسے تھوڑا انور لے کر جانے والے ہیں اسی طرح سے لگائیں گے نشان یہاں اس کے بعد شیڈ آئے گا جی ہمارا یہاں جسے ایک وی کی فارم دینی ہے وہ یہاں سے جائے گا نیچے والی سائیڈ پہ سینٹر میں آئے گا ہمارا ہائی لائٹر اس کے لئے میں یوز کر رہے ہوں یہ وائٹ پینسل تاکہ اچھے سے پرومیننٹ ہو جائے وہ یہاں لگائیں گے ہمیں اب میں آپ کو فیلٹر ہٹاکی دکھاتی ہوں یہ ہے جی نوز کونٹورنگ اسے اب کرنا ہے بلینڈ اس قسم کے برش کے ساتھ میں اسے بلینڈ کروں گی سائیڈ پہ اسے کریں گے جی یہاں نیچے اور اسے بھی کریں گے سائیڈ پہ اب ایک چھوٹے برش کے ساتھ ہم کریں گے یہ والا ایریا بلینڈ جو بیسیکل ہمارا کنسیلر ایریا ہے اس کے ساتھ ہماری نوز تھوڑا سا شارپ لگی گی امید تو ہے ذرا میں بلینڈ کر لوں گا دیکھتے ہیں یہ رہی ہے ہماری نوز کی کونٹورنگ اور ای ٹھنک ایٹس نوٹ بیڈ فیس والی بھی تھی لیکن وہ مجھے مل نہیں رہی یہ رہا جی فیس کا کونٹور اتنی ساری لائنیں لگانے کے بعد یہ والا ایریا جو آپ کو کونٹور کرنے یہاں تک اور اسے بھی یہاں سے ہم لیں گے یہاں تک میں یوزیلی یہ والا ایریا بھی کونٹور کرتی ہوں تو میں کروں گی اس کے بعد فور ہیڈ ہے پتہ نہیں ان کا کیوں نہیں ہے ہمارا تو ہے چلنج اسے کریں گے بلینڈ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ میں اسے بھی بلینڈ کروں گی یہ تھوڑا سا لیفٹی ڈیفیکٹ دے گا کیا میرا فیس یہاں سے تھوڑا لیفٹ ہوا ہے کہ نہیں اب میں اسے بلینڈ کروں گا یہ رہی جی میری کونٹورنگ دیکھ لیں جن کو میک اپ نہیں آتا تک ٹک ٹک نے ان کے لئے کتنی سہولتیں دیوئیں ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں اور میک اپ کرنا سیکھیں اور میری ویڈیوز کے باقی پارٹ بھی دیکھئے گا جس میں ہم یوز کرنے والے ہیں بلیشن لپسٹک لپ لائنر ویڈیو کے باقی پارٹ سلاز میں دیکھئے گا اب میں کنسیلر یوز کرنے والی ہوں ان ایریاز میں جہاں جہاں پہ مجھے تھوڑا سا برائٹنیس چاہیے اپنے فیس پہ ہائی لائٹ کرنا مجھے ایریہ فور ہیڈ ہے چیکس نہیں چیکس نہیں انڈرہ آئی ایریہ ہے اور چین ہے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ میں اسے بھی بلینڈ کر دوں گی سارے ڈارک سرکلز بھی ہائیڈ ہو جائیں گے اور بڑی فلولیس سی کوری جا جائیں گے کور گرل کا میں یوز کر رہا ہوں کنسیلر فور ہیڈ پہ بھی کر دیں گے بلینڈ یہ رہا جی کنسیلر اب باری ہے بلشن کی پرسونا کوسمیٹی کی طرف سے یہ فیلٹر ہے اگر آپ لفٹیڈ چیکس چاہتے ہیں تو آپ ان ایریاز میں بلشن یوز کریں اس کی سامکہ انگل بریش یوز کریں ڈیبنگ موشن میں میں اپلائے کروں گی بلشن سیم شیڈ تو میرے پاس کچھ اورنج میں نہیں تھا تو میرے پاس جو پینگ میں تھا میں وہ ہی یوز کروں گی اگزیکٹ اسی ایریہ میں میں نے بلشن اپلائے کیا جہاں پہ یہ فیلٹر دیا گیا اور یہ کچھ ایسا لگ رہا بر تھوڑا سا لگائیں گے یہاں پہ بھی کیونکہ ہمیں اچھا لگتے ہیں تھوڑا سا نوز پہ ایسی وارٹر لائن میں یوز کرنے والی ہمیں وائٹ آئی لائنر اس کے ساتھ آنکھیں تھوڑی سی بڈی بڈی لگیں گی یہ زیادہ ہی بائٹ ہوگی میں اس پہ تھوڑا کنسیلر ایڈ کرتے ہوں تاکہ یہ اور فائٹ ہو جائیں اس میں کنسیلر ایڈ کیا نا تھوڑی سی بیٹر ہوگی ہے تھوڑا سا کنسیلر ایڈ کریں گے یہاں یہ میں باریک سے برش کے ساتھ یوز کر رہی ہوں ہوا دے کے ذرا کنسیلر کو ڈرائی کریں گے لوریال ٹیلیسکوپک مسکارا ایڈ کروں گی میں لور لیشز پہ لور لیشز پہ مسکارا بھی لازمی لگایا کریں آنکھیں جو ہے نا وڈی وڈی پاودر فاؤنڈیشن کے ساتھ میں اپنی فاؤنڈیشن کو سیٹ کروں گی بلکل ہلکا ہلکا سا اس کے ساتھ ایک تو فاؤنڈیشن میٹ ہو جاتی ہے اور نونگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے تھوڑا سا میں نے نوز پہ ہائی لائٹر ایڈ کیا ہے چیکس پہ کیا ہے فور ہیڈ پہ کیا ہے چین پہ کیا ہے ویسا ناپاس کی بات ہے اٹوک والا میکپ بھی بڑا اچھا ہے فیلٹرز نے اچھا سا لوک کریائٹ کرنے میں بہت ہلپ کی ہے اب میں یہ لپ لائنر یوز کرنے لگی ہوں یہ پتہ نہیں کس کا ہے ایویو بیوٹی نام ہے آئی ٹھنک یہ رہا جی لپ لائنر اب ہم اس میں اٹ کریں گے لپ ٹک اور یہ لپ ٹک میں باتا نہیں پاکستان سے لے کر رہی تھی بتا نہیں کس کیا لوکل سی تھی اسے لگائیں گے جی اندر یہ ایمازون کے لپ گلوز ہیں سینٹر میں تھوڑا سا یہ اٹ کروں گی یہ رہا جی فائنل لک مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ فیلٹرز کے ساتھ کریائٹ کیا گیا لک کیسا لگا مجھے تو یہ بہت پسند آئے اچھا ہے نا مجھے تو یہ بہت پسند آئے